اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں لیپ ٹوپ اور دیکسٹوپ پی سی کو کمپیر کرنے والا ہوں اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھتے ہو تو امید کرتا ہو کہ آپ آخر میں یہ جان جاؤں گے کہ آپ کے لیے کون سا بہتر ہے لیپ ٹوپ یا پھر دیکسٹوپ پی سی دونوں ڈیوائسز کو لے کر میں کچھ پوائنٹس پر بات کرنے والا ہوں جیسا کہ پہلے نمبر پر پرفارمنس پھر اس کے بعد اپگریڈ نمبر تین پر انٹیگریشن نمبر فور پر پر پرائس یا کاؤسٹ نمبر فائیو پر پاور کنزپشن نمبر سکس پر پورٹیبلیٹی یا سپیشل یوز تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پرفارمنس اب جیسا کہ جو لیپ ٹوپ ہوتے ہیں ٹیکنالوجی ایڈواز تو ہوئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں لیپ ٹوپ استعمال کرتے ہوئے ہمیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے مطلب یہ ہے کہہ دیکھا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہار ماندی پڑتی ہے یا لیپ ٹوپ کو ہار ماندی پڑتی ہے کیونکہ چاہے جو مزی ہو جائے لیپ ٹوپ ایک لیمٹ سائز میں آتا ہے اور اس کی کمپوننٹس بھی چھوٹے ہوتے ہیں اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو دیکسٹوپ کے مقابلے میں اس کا ہارڈویر اتنا پاورفول نہیں ہوتا تو اس کی پرفارمنس کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت گر ہی جاتی ہے لیکن اگر ہم دیکسٹوپ پی سی کی بات کریں اب ظاہر ہے اس کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے اس کی کمپوننٹس بھی کافی بڑے ہوتا ہے اس کا کوڑک سسٹم بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو جو اس کے ہارڈویر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کافی پاورفول ہوتا ہے تو اس کی پرفارمنس لیپ ٹوپ کے ڈسپس زیادہ بہتر رہتی ہے اور اب اپگریڈ ایبیلیٹی جیسا کہ ہم لیپ ٹوپ لیتے ہیں تو ہم کی پہلے سے سوچ لیتے ہیں ہمیں ہارڈ ڈسک کتنی چاہیے ہمیں ریم کتنا چاہیے ہمیں کونسا پروسیسر چاہیے لیکن جب ہم لیپ ٹوپ لے لیتے ہیں تو اگر ہم نے اس کو اب اپگریڈ کرنا ہو تو ہماری لیے ذرا مشکل ہوتی ہے کچھ لیپ ٹوپ میں ہوتی ہے یہ اپشن کہ ہم ان کو اپگریڈ کروا سکتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی لیے لیپ ٹوپ کو کھولنا پڑے گا تو اب وہ جب لیپ ٹوپ کھول جائے گا تو وہ کھولا ہوا ہی مانا جائے گا تو اس طریقے سے ہم لیپ ٹوپ کو اپگریڈ کر سکتے ہیں مطلب اس کو اپگریڈ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے ورنہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر جو ہم لیپ ٹوپ لیتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی اس کو یوز کرنا ہوتا ہے لیکن دیکھٹوپ پی سی میں ایسا نہیں ہوتا دیکھٹوپ میں ہم جب چاہے ریم کو اپگریڈ کر سکتے ہیں ہارڈیس کو بھی اپگریڈ کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ہم دیکسٹو پی سی کو کمپلیٹلی کسکمائز کر سکتے ہیں لیکن لیپ ٹوپ کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے تو اگر ہمیں پروفارمر سے زیادہ اچھی چاہیے اب ہمیں اپنے کمپیٹر کو اپڈیٹ کرتا ہے تو دیکسٹو میں ہمیں زیادہ آسانی رہتی ہے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے لیکن لیپ ٹوپ پر اس طرح کرنے درہا بہت مشکل ہوتا ہے انٹیگریشن انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے کمپونٹس کو آپس میں جوڑنا اب لیپ ٹوپ میں ہمیں ہاتھ چیز انٹیگریٹڈ بلٹی ہے مطلب آپس میں جڑی ہوئی ہی بلٹی ہے جیسا کہ باؤس کیپورڈ اس کی سکریڈ اگر باؤس خراب ہو جاتا ہے تو ہم نے کس کو صحیح کروانا ہے اول تو وہ نیا نہیں ملے گیا اس کو صحیح کروانا پڑے گا لے جا کر تو اس کیلئے پھر ہمیں لیپ ٹوپ کھلوانا پڑے گا اور اسی طریقے سے کیپورڈ کے ساتھ بھی ہے اگر ہم لیپ ٹوپ کی سکریڈ کی بات کرے تو ہم نے پہلے سے ہی سوچنا ہوتا ہے کہ ہمیں کتری سکریڈ کے سائز والا لیپ ٹوپ چاہیے اب اس کی سکریڈ کو بھی ہم بڑا چھوٹا نہیں کر سکتے اگر ہم نے سکریڈ کو بڑا چھوٹا کرنا ہے تو ہمیں پورا لیپ ٹوپ ہی خریدہ پڑے گا لیکن ہم پرانے والے کو کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ہم دیکس ٹوپ کمپیٹر کی بات کرے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ فلیکسیبیلیٹی مل جاتی ہے آرام سے ہم اس کے اندر کی کمپوننٹس بھی چینج کروا سکتے ہیں اگر ہم چاہے سکریڈ پرانی ہو گئی ہے تو اس کو بھی ہم نیا لے سکتے ہیں بڑا سائز لے سکتے ہیں چھوٹا لے سکتے ہیں ماؤس اور کی بوڈ اچھے والا لینا ہے یا سستہ لینا ہے یا مہنگا لینا ہے وہ بھی ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن لیپ ٹوپ میں ایسا نہیں ہوتا اور ویسے بھی دیکس ٹوپ کمپیٹر کا جو ماؤس اور کی بوڈ اور سکرین ہوتی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی یہ نالیج ہو نا تو آپ خود سے بھی لا کر گھر میں اٹیچ کر سکتے ہو لیکن اگر لیپ ٹوپ میں یہی کام تھوڑا بہت اگر کروانا پڑ بھی جائے تو ہمیں ورکشاپ میں ہی جانا پڑے گا تو مطلب دیکس ٹوپ کمپیٹر میں فلیکسیبیلیٹی بہت زیادہ ہے اپنی مرضی سے ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں پرائیس اینڈ کوسٹ جیسا کہ آپ نے ابھی تک ویڈیو سنی اور دیکھی تو بھی لیپ ٹوپ ظاہر ایک ہیمٹ سائز میں اٹھتا ہے جب پہلی تو بات ہے جب ہم اس کو خریدتے ہیں تو وہ ہمیں مہنگا ملتا ہے اگر ہم مثال لے اگر ہم نے کوئر آئین آئین کا لیپ ٹوپ لے رہا ہو تو وہ ہمیں ذرا مہنگا ملتا ہے لیکن دیکس ٹوپ کمپیٹر اسی پروسیسر میں مثال کور آئین آئین میں ہمیں ذرا سستہ مل جائے گا اور اس کی پروفارمنس بھی اچھی ہوگی اسی طریقے سے اگر ہم لیپ ٹوپ میں کوئی بھی چینج کرواتے ہیں اگر کروا سکتے ہیں ریپ یا ہارڈس کی تو وہ بھی ہمیں مہنگی پڑے گی لیکن دیکس ٹوپ کمپیٹر میں ایسا نہیں ہوتا اس کے کمپوڈنٹس ذرا تھوڑے سستے ہو جاتے ہیں بہتر ماؤس کی بورڈ یا ریم یا ہارڈس کا ہمیں چینج کرواتے ہیں تو وہ ہم ایزیلی کروا سکتے ہیں تو وہ لیپ ٹوپ کے مقابلے میں ذرا سستہ پڑے گا پاور کنزپشن اب ظاہر ہے لیپ ٹوپ میں بیٹریز آتی ہیں تو اب کافی ایڈوانس ہوئی ہے ٹکنالوجی لیکن اس کے باوجود بیٹری کی لائف آہستہ آہستہ کم ہو ہی جاتی ہیں تو ظاہر اس کی پرفارمس بھی کم ہو جائے گی لیپ ٹوپ کے لیے لیکن ٹیکسٹوپ کمپوٹر میں ایسا نہیں ہوتا ٹیکسٹوپ کمپوٹر ڈائریکٹ الیکٹرک سیٹی پر ہی چلتا ہے مطلب سوچ لگا دیا تو وہ چلتا ہے تو اس طریقے سے ٹیکسٹوپ کمپوٹر میں پرفارمس پر کوئی فرق نہیں پڑتا الیکٹرک سیٹی کے حوالے سے اور اب آخر میں پورٹی بلیٹی اور سپیشل یوز اگر سارا دیکھا جائے تو لیپ ٹوپ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور ٹریبلر ہوتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ جنہوں نے ٹریبل کرتے ہیں یا اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو لیپ ٹوپ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر ہوم اور آفس میں ہی کام کرنا ہے اور ہمیں کمپوٹر کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے لیے ٹیکسٹوپ پی سی ہی بہتر رہتا ہے تو مطلب لیپ ٹوپ اصل میں پنایا ہی پورٹی بلیٹی کے لیے گیا ہے مطلب ہم ان کو کہیں بھی لے جا سکے لیکن ٹیکسٹوپ ظاہرہ ایک جگہ پر رکھتر ٹیبل کے اوپر استعمال کرنے والی چیز ہے تو اس کو اسی طریقے سے لینا چاہیے لیکن ظاہرہ ٹیکسٹوپ میں پرفارمس اچھی مل جاتی ہے لیپ ٹوپ کی دسپت وہ ظاہرہ ٹیکسٹوپ کمپوٹر لیپ ٹوپ کی دسپت سستہ بھی پڑتا ہے اب جیسا کہ گیمنگ لیپ ٹوپ بھی آ چکے ہیں ان کا کولنگ سسٹم بھی بہتر ہے لیکن جیسا اب ٹیکسٹوپ کا کولنگ سسٹم اچھا ہے نا تو وہاں پر گیمنگ کرنی زیادہ آسان ہو جاتی ہے پرفارمس ہمیں بہت اچھی مل سکتی ہے اگر میں اپنی رائے دوں تو آپ اگری کرو یا نہ کرو تو پیٹے کو اگر تو کسی کو ہائی لیول پر گیمنگ نہیں کرنی ویڈیو رینڈرنگ نہیں کرنی کوئی زیادہ ایسے ٹاسک نہیں کرنے جو کہ پاور زیادہ لیتے ہوں تو اس کے لیے ایک سستہ ٹیکسٹوپ کمٹیوٹر بھی کافی رہتا ہے یا ایک سستہ لیپ ٹوپ بھی کافی رہتا ہے اگر وہ ٹریولر ہے اور ایسا سٹوڈنٹ جسے سے سٹیڈی کرنی ہوتی ہے اور وہ ٹریولر بھی ہے کوئی کہیں آنا چانا پڑتا ہے تو اس کے لیے ایک سستہ لیپ ٹوپ بھی کافی ہوتا ہے یا پھر سستہ ایک ٹیکسٹوپ کمٹیوٹر اور اگر زیادہ پرفارمنس والے ٹاسک کرنی ہے یا گیمنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر ایک مہنگا لیپ ٹوپ یا پھر ایک مہنگا ٹیکسٹوپ پی سی ہی چاہیے اور اگر صرف کسی گھر پر یا آفیس میں رہ کر کام کرنے والا ہے تو اس کو ٹیکسٹوپ پی سی ہی رکھنا چاہیے لیپ ٹوپ بھی بجائے تو اس ویڈیو میں صرف اتنے اگر اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اللہ حافظ